تو فلمی ڈوز کے ایک نئے اپیسوڈ میں آپ سبھی لوگوں کا سواگت ہے جہاں پر سب سے پہلی اور بڑی کبر ہمارے پاس نکل کے آ رہی ہے سلمان کان کی آنے والی فیم ٹائگر تھری سے تو سلمان کان کی آنے والی فیم ٹائگر تھری کے ٹریلر کی اوپیشل ریلیس دیٹ کنفرم ہو گئی ہے جیہاں تو ہم آپ کو بتا چلیں کی ٹائگر تھری کے ٹیزر کو سولہ اکٹومبر کو ریلیس کیے جائے گا جیہاں اور اس ٹریلر کا ریلیٹیڈ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس ٹریلر میں دمدار ایکشن دکھایا جائے گا اس ٹریلر میں سلمان کان کے ساتھ کٹرینہ کیپ اور ساتھ ہی میں فلم کے ویلنیری عمران حاسبی کو بھی دکھایا جائے گا وہیں بڑھتے ہیں اگلی اپ ڈیٹ کی طرف جہاں پر اگلی اپ ڈیٹ نکل کے آ رہی ہے ٹائگر ناگیس و راو سے تو ماس مہارزہ روی تیجہ کی آنے والی فلم ٹائگر ناگیس و راو کا اوپیشل ٹریلر لیس کر دیا گیا ہے تو کیسا آئیے ٹریلر آئیے بات کرتے ہیں جہاں پر اس ٹریلر کی ہندی ڈیبنگ مجھے کچھ خاص پسند نہیں آئی ہے لیکن پھر بھی یہ ٹریلر کا پھر پرومیسنگ نظر آ رہا ہے وہیں بڑھتے ہیں اگلی اپ ڈیٹ کی طرف جہاں پر اگلی اپ ڈیٹ نکل کے آ رہی ہے ہمارے پاس سنی جیول آمیر خان اور ڈیریٹ کر راج کمان سنتوشی سے تو ان کی ایک نئی فلم کی اناؤنسمنٹ کی گئی ہے اس فلم کا نام ہوگا لاہور 1947 اور آپ کو بطن چلے اس فلم میں لیڈ رول ہوگا سنی جیول کا اور اس فلم کو ڈیریٹ کریں گے راج کمان سنتوشی اور وہیں اس فلم کو پروڈیوز کر رہے ہیں آمیر خان یہ ایک والڈرامہ فلم ہوگی جو کی 2024 یا فی 2025 میں ریلیز ہوگی وہیں اگلی اپ ڈیٹ نکل کے آ رہے ہیں دو بڑی فلموں سے تو سالہ روڈ ڈھنکی کی وجہ سے تو صداد ملوترا کی یودہ اور ویجے سیتوپتی کی میری کرسماس کو فریپون کر دیا گئے ہیں جہاں پر یہ دونوں فلمیں 15 دیشمبر کو آنے والی تھی اور اب یہ دونوں فلمیں 8 دیشمبر کو ریلیز ہوگی تو کہ guys آج کس ویڈیو کے اندر اتنا ہی ہاں دانے سے پہلے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں جلدی نیکس ویڈیو میں